چلتے ہیں لینگویج فوکس 2 کی طرف there is a topic articles اب یہ دیکھنا ہے کہ what are the articles article is a word used to modify a noun جب بھی ہم کسی خاص نام یا عام نام کی بات کرتے ہیں like noun is a name of person place اور بچپن سے آپ پڑھتے آئے ہیں کہ کسی چیز کسی انسان یا کسی جگہ کے نام کو noun بلا جاتا ہے اور اس noun کو تھوڑا سا modify کیا جاتا ہے یہ articles لگا کر like اگر وہ noun کسی specific یا special person کا ہے تو you can put the before that name اور اگر وہ کسی عام چیز کا نام ہے تو اس سے پہلے آپ a یا an according to the short vowels اور consonant کے حساب سے لگا سکتے ہیں میں اس کو اور آسانی سے اس طرح بولوں گی کہ اگر آپ کے جملے میں کسی خاص انسان یعنی person کا کسی خاص چیز یعنی thing اور کسی خاص جگہ یعنی place کا ذکر ہو تو اس سے پہلے آپ نے دعا لگانا ہے پہلا سنٹنس اگر میں بات کروں تو اس میں sun آرہا ہے ٹھیک ہے تو sun سے پہلے مجھے دعا لگانا ہے because sun اور کوئی بھی نہیں ہے ہمارے solar system کے اندر ٹھیک ہے sun اکیل ہے جس طرح اگر the earth بولوں the sun بولوں the planet بولوں تو یہ ہم special چیزوں سے شروع میں لگاتے ہیں اب اگر قائد عظم ہیں اور اگر میں بات کرتی ہوں کسی خاص جگہ کی لندن کی یا کسی خاص کنٹری کی specific name لیتی ہوں تو i can put the before the specific noun اگر میں بات کروں عام لوگوں کی یہ میں common چیزوں کی بات کروں جیسے لڑکا لڑکی boy girl dog cat hen ٹھیک ہے تو میں یہ چیک کروں گی کہ اس کا initial letter کیا ہے اگر میں dog کی بات کروں تو میں لکھوں گی a dog اگر میں بات کرتی ہوں egg کی تو میں کیونکہ egg initial جو letter آتا ہے وہ آتا ہے e and e is a short vowel so vowel سے پہلے ہم n لگاتے ہیں بچپن سے سیکھتے آئیں آپ لوگ کوئی نئی چیز نہیں ہے بس ان کو articles کا نام دے دیا گیا ہے یہ a اور n ہی ہیں جو ہم denote کرتے ہیں before any common kind of things یا person یا place کے لئے types of article کی بات کریں تو دو طرح کے ہیں definite اور ایک آپ کا آجاتا ہے indefinite جو کہ common چیزیں ہوتی ہیں تو بس آپ نے یہ types ذہن میں رکھ نہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے how many types are of articles we have تو آپ نے لکھ دینا کہ definite like the or indefinite a and اب آپ سے پوچھیں گے کہ where we use definite article کے لئے like the کہ لگا سکتے ہیں تو وہ نیچے انہوں نے آپ uses دے دی ہیں definite article کی آپ کس سے پہلے یہ لگا سکتے ہیں آپ months سے پہلے لگا سکتے ہیں آپ اپنی super native تو that would be tallest ٹھیک ہے کیونکہ taller اس کی second آجاتی ہے اور پھر جو super native آتی ہے that is tallest تو میں دوبارہ بچوں کی آسانک لی بولیتی ہوں like tall taller tallest ٹھیک ہے تو جو tallest ہے it's the super native degree of adjective کسی adjective کیا ہوتا ہے کسی quality کو جو شو کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کیسا ہے آگے the most beautiful ٹھیک ہے na more beautiful and then most beautiful beautiful most beautiful more beautiful and most beautiful تو پہلا use اس کا ہوگیا کہ ہم نے exaggerate کرنا کسی بھی چیز کو بہت آخری حد تک اچھا یا برا بتانا ہے then we put the before that like adjective اب سیکنڈ ڈیوز اس کا آجاتا سپیسفک گروپس کے لیے ٹھیک ہے نیشنز کے لیے فاملی کے لیے جیسے پتھان ٹھیک ہے پنجابی خان چینیز یورپیان ٹھیک ہم نیشنز اور گروپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں with the سینچریز اگر آپ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں گروپس کس قسم کے سپیسفک گروپس آپ کا سکول کے اندر سب کو پتا ہے کہ خاص گروپس بنائے جاتے ہیں house بنائے جاتے ہیں the tolerance ہم اور جو بھی آپ کے سکول کے اندر ابھی آپ کے پتا ہے وہ بھی الیکشنز بھی چل رہے ہیں آپ کے ہیڈ بوائی کے لیے یا ہیڈ گرد کے لیے تو آپ گروپس سے پہلے دع لگاتے ہیں ثرڈ بات کریں اس کے use کی تو سنچری سے پہلے لگائیں گے the 19th century the 18th century the 20th century the 15th century جو پرانی بھی ہیں یا نئی سنچری ہیں صدیوں سے پہلے ہم دع لگائیں گے when with the ordinal numbers like ordinal ورڈ numbering کی بات کرتے with اس کے last use کی بات کریں تو they are saying that with the compass direction it follows a preposition کسی بھی compass direction کے ساتھ چار ہوتی north east west south ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی direction ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ preposition بھی لگ رہا ہے is RM ٹھیک ہے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے the north is cooler than the south اس میں دیکھیں آپ کو compass direction دی جاری ہے the north بھی compass direction ہے اور the south بھی compass direction ہے اور the north کے بعد پر preposition like is آرہا ہے تو ہم نے آگے بھی the لگا دیا ہے ساتھ کے ساتھ لیکن اگر یہاں پر نہیں آرہا ہوتا لیکن یہاں لکھا ہوتا they went east ٹھیک ہے نا because it is not followed by preposition so we are not going to add the with east because east تو ویسے ہی ایک like specific چیز ہے تو ہم نہیں لگا رہے the why because it is not followed by the preposition اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں انہوں نے last میں لکھا ہے no article is used when it is followed by a verb تو یہاں they went east went is a verb action word ہے تو ہم next جو بھی specific چیز ہو اس سے پہلے the نہیں لگائیں گے ابھی کچھ example آپ کو نیچے دی نیچے ہے the germans are the most creative the germans are the most creative superlative کے ساتھ دیکھ لیکن creative is like اگر دیکھا جائے تو adjective ہے ہمارے پاس اور یہ verb میں آتا ہے تو اس لئے ہم science اور technology کے ساتھ نہیں لگا رہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں in the 15th century the church again century اور church دونوں are the specific thing تو ہم ان کے دال لگائیں گے آہ اب آپ دیکھیں third one is she kept the books اتنی کتابیں رکھتی ہے کہا in the first column up column تو ساری ہوتے لیکن کیونکہ آپ کو ordinal number بتایا جا رہا ہے order کے طور پر بتا جا رہا ہے تو ordinal number میں آپ کو تا first second third fourth اب پیچھے پڑھ کر آئے ہو ٹھیک ہے تو this sentence has an ordinal word تو ہم دعا لگائیں گے اب they went east تو east ایک specific region ہے compass direction لیکن we are not putting the before east because it is after a verb تو verb اس سے پہلے آرہ went اس لئے ہم آگے اس ساتھ دعا نہیں لگا رہے look to the north and you will see the lake اب یہاں پھل اگر آپ دیکھو تو آپ کو دو طرح کے action نظر آرہ ہیں look to the north and you will see تم دیکھو گے کیا the lake بچے کافی انفیوز ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ یہاں بھی تو see is a verb and look also is کیوں لکھا جا رہے تو وجہ یہ ہے کہ آپ کو specific designated region بتایا جا رہے کہ north کی طرح دیکھو گے تو تمہیں lake نظر آئے گی that's why we put the before north and lake کیونکہ ہم designated region کی طرف بتا رہے ہے آپ accurate جگہ پر آپ کسی کو اشارہ کر کے بتا رہے the north is cooler than the south اب دیکھیں اس میں preposition استعمال ہو رہی ہے تو ہم دونوں میں compass direction سے پہلے the لگا رہے ہیں تو بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ آپ نے دا لگانا ہے بس specific چیزوں کے آگے جو آپ سمجھتے ہو کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے یا ان کو لیکن آپ کو یہ اگزامپل فائدہ دے سکتے ہیں grammar کی لیکن آپ کو کہاں کہاں دعا لگانا ہے اگر کچھ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ چیز سپیشل ہے تو ان کو پتا چل جائے گا اب چلتے ہیں indefinite articles کی طرف پلیز بچوں جیسا کام ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ word common ہو the first thing you have to check is the word is going to be آپ کے پاس common ہو چاہے ٹھیک ہے common کا مطلب ہے boy girl ٹھیک ہے اگر ali سار ہے that is the proper noun تو proper noun نہیں ہو وہ common noun ہو اور اس پہلا letter word جب آپ پتا چل جائے کہ یہ common چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا first letter دیکھیں گے initial letter دیکھیں گے if it is a short vowel a e i ou u unn se کوئی ہے تو چھپ کر n لگا دیں ان کے شروع میں اور اگر وہ کوئی consonant ہے like پوری abc میں 27 7 alphabets ہوتے ہیں ان میں سے صرف 5 alphabets سے شروع میں آپ میں n لگانا ہے جو کہ a e i ou u بس یہ یاد رکھیں ان پانچ کے علاوہ جو بھی alphabets سے وہ شروع ہوگا لفظ آپ اس سے پہلے a لگائیں گے بس اتنی سی بات ہے چلے میں آپ کو اگزامپل سے ایک دفعہ اور اچھی طرح سمجھا دیتی i need a map for the geographic last map بڑی طرح چیز ہے map ٹھیک ہے نا تو آپ نے a لگا دیا man یہ نہیں نام نے لیا گیا کہ آدمی کا نام اگر نام ہوتا تو ہم the لگاتے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر لگاتے لیکن کیونکہ نام آدمی ہے ایک عام چیز common چیز indefinite ہے so we are going to put a before man اور a اس لئے لگا رہے ہے کیونکہ m is not a short vowel a e i ou u میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو m is a consonant تو ہم a لگائیں گے they came up with a brilliant آئیڈیا دیکھیں آئیڈیا ہر کسی کو آسکتا لیکن اگر آپ adjective کو فالو کر رہے آئیڈیا تو ہے لیکن کیسا ہے brilliant آئیڈیا تو ہے پر کیسا ہے bad آئیں گے لائک کریں گے ان جو adjective آئیڈیا کس طرح کا ہے تو وہاں پر ہم لگائیں گے she is conducting an advanced workshop workshop تو وہ کر رہی ہے لیکن کونسی کر رہی ہے again adjective لگ رہا ہے advance رہا ہم لگائیں گے an because advance کا initial letter is a wovel ٹھیک ہے اور وہاں پر an put کر رہے ہیں I talked with her for an hour آور سے پہلے ہم an کیوں لگا رہے ہیں بہت سے بچے confused ہوتے ہیں کہ because the initial letter of آور is H so why are we going to put N before آور because آپ اس کی فونک کو فولو کریں فونک میں ہم ہا ہا نہیں بولتے ہ سنائی نہیں دیتا صرف آر بولاتے ہیں لائک او یو آر کو بول رہے ہوتے تو جو فونک سنائی دے گا کسی بھی چیز کا جو کہ او شروع تو کونسورنٹ سے ہو رہے ہوتے ہیں بھٹ دے آر بولے اس طرح جاتے پرونانسیشن کی ہوتی ہے کہ وہ آر آواز دے رہے ہوتے ہیں ان سے شروع میں بھی ہم N لگائیں گے اب کونسے ورڈ ہیں جن کے شروع میں ہم آرٹیکل نہیں لگائیں گے we do not use آرٹیکل before names of countries states cities towns continents single lakes اور single mountain یہ ساری وہ چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے زیادہ تر یہ پلیس ہیں ٹھیک ان کے شروع میں آر نہیں لگا رہے یا اگر کسی ایک لیک یا کسی ایک mountain کی بات ہو رہی ہے اب آرٹیکل آرٹیکل ناؤن is generic اور non specific اب اس کے علاوہ آپ آرٹیکل یوز نہیں کروگے کوئی بھی پلورل کاؤنٹیبل چیز ہو یا انکاؤنٹیبل ناؤن ہو ان سے پہلے چاہے وہ خاص ہو چاہے وہ خاص نہ ہو ٹھیک ہے تو یعنی آم ہی کیوں نہ ہو خاص ہو یا آم ہو اگر وہ پلورل اور آم آم کاؤنٹیبل اور آنکاؤنٹیبل ناؤن ہیں ٹھیک ہے like rice ہے تو آپ آر رائس استعمال نہیں کروگے like water ہے آپ آر ووٹر نہیں بولوگے تو آپ کو یاد اٹھنا کہ پلورل کاؤنٹیبل اور آنکاؤنٹیبل جو نہ رہے کی یا specific کوئی بھی ناؤن آپ کے انکریکٹ ہے کیوں because ڈاؤنٹیبل ناؤن ٹھیک ہے اور ہے بھی یہ جنرک ٹھیک ہے جنرل ہے ڈاؤنگ تو سب کے پاس ہوتے ہیں کوئی ڈاؤنگ کا خاص نام نہیں لیا جا رہا ٹھیک ہے تو یہ ایک تو کاؤنٹیبل ہو گیا اور جنرک ہو گیا اس لئے ہم جس اس کو اب کر لیتے ہیں read the first and second paragraph of my ming dynasty underline the definite article and give a reason rule for the use of the in its sentence پاکستانی سے پہلے در لگائیں اور she is afraid of height ہے تو در ہٹا دیں height کے آگے سے دیکھ اور mountain سے پہلے در رہنے دیں I bought new dress for the E اس لیے آپ نے کیا کرنا I bought a new dress just not new new کے درمیان شروع میں آ لگانا ہے میں نے آپ کے لیے یہ کر دی ہے so you can follow the pattern اور اپنا جو جو mistake ہے اس کو ٹھیک کر لیتے گا کیونکہ continuous classes لینے سے اور ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوئے سے میرا جو throat is completely gone جو آواز بلکل نہیں نکھل رہی میری تو میں نے اس لیے کے لیے یہ done کر دی exercise so you can check اور write down the correct sentences in your books تو آپ کی کافی help ہو جائے گی آپ خود دیٹھ لی جائے گا thank you for watching and ane ke baan